تاوائفوں کا اتیاز بھلے ہی عتید کے پنوں میں دفن ہو چکا ہے لیکن بنارس سے ان کا پرانا رشتہ رہا ہے انیسوی شتابدی کے شروعات میں یہاں کے کئی چوراہوں اور گلیوں میں محفلے سجائی جاتی تھی اس دوران وہاں ہندوستان کی آزادی کی رنڈیتی بھی تیار کی جاتی تھی یہی نہیں سنگیت کی ان محفلوں میں رئیسوں سے پیسہ جھٹا کر کرانتی کاریوں کو مہیا کرایا جاتا تھا کاشی کے راج درباروں رئیسوں کی کوٹھیوں کے علاوہ مندروں اور مٹھوں میں بھی ان کی سنگیت کی محفل سجا کرتی تھی اس میں آزادی کے ترانے گونجا کرتے تھے اس دوران وہاں انگریزوں سے لوہا لینے کی رنڈیتی بنانے کے لیے کرانتی کاری بھی اکھٹا ہوتے تھے یہ محفلے شام چھ بجے کے بعد سجتی تھی اس میں ملنے والے پیسے کو توائفے کرانتی کاریوں کو دے دیا کرتی تھی اسی وجہ سے انگریز افتر کوٹھوں پر اکثر چھاپا بھی مارا کرتے تھے بنارس کے چوک اور دال منڈی کے بیچ محفلے سجا کرتی تھی اس دور کے رئیس بھانگ بوٹی اور پان دبا کے ان محفلوں کا لطف اٹھایا کرتے تھے